اس اس موقع کے اوپر سر ایک چیز بیسے تو آپ یہ ساری چاہزیں باتیں کر چکے ہیں لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ایک تو ان کو بلیک میلر کہا اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اسی اگلی لائن میں کہ جس طرح یہ چوڑ ڈاکو بلیک میل کر رہے ہیں اب یہ ان دونوں کو کیسے ملایا جاتا ہے وہ بھی اتنے جو اتنے دکھی ہیں لاشیں باہر پڑی بھی ان کو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بلیک میل کر رہے ہیں یہ ایک سکھ مائنڈڈ جسے کہتے ہیں نا یہ ایک بیمار ذہن کی اقاسی کرتا ہے کہ آپ کوئی موقع نہیں جانے دیتے گالی نکالنے کے لیے اپوزیشن کو اور پی ڈی این کو اور پاکستان کے جتنے اپوزیشن رہنماں ہیں وہ ان کو کہہ لیتے ہیں کہ یہ ڈاکو یعنی وہ سب سے بڑے خود ڈاکو ہے ثابت کیا جا سکتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بند کر یہ کہنا کہ وہ صادق امین ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں اس طرف اینکر سمیت اس کو انیلائز نہیں کرتے وہ ایک ساکھر نصار ایک بنی گالہ کی پراپٹی میں اس کو صادق امین ڈیکلیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں وہ صادق امین ہے وہ یعنی proven جو ہے وہ اس کے ارزگرد سارا مافیا ہے وہ آپ کہہ رہے کہ انہوں نے corruption کو اگر outsource کم اس کم کیا ہوا ہے اس کا وہ بقاعدہ اس کے وہ یعنی beneficiary ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو opposition اور جو حکومت ہے ہمیشہ ایک جمہوریت کا دو پہیہ ہوتے ہیں وہ ایک پہیہ کو انہوں نے بالکل puncture کرنے کا قسم کھائی ہوئی ہے ہر وقت ان کو political persecution انتقامی کاروائیاں ان کے خلاف statement اب یہ موقع بات کر رہے ہیں یعنی اس یعنی سوگوار لوگ سن رہے ہوں گے جو جو بچائرے شہید ہوئے تھے ان کے وہ کیا سوچتے ہوں گے آپ ان کو کس کس چیز کے ساتھ آپ مثالے دے رہے ہیں ان کو پہلے blackmail کہہ دیں گے وہ blackmail میں نہیں ہوں گا پہلے دفن کریں پھر میں ہوں گا یہ بدقسمی ہے جی صدیرہ صاحب اس ملک کی کہ ایک نہایت غیر موضوع غیر مناسب اور جو competent نہیں ہے جو اہل نہیں ہے اس کام کا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اور وہ self radius بنا ہوا ہے اس کو لا کے بٹھا دی ہے بائیس کروڑ عوام کے اوپر اور جو دو سال میں توائی ہو گئی ہے وہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دی ہے اس انسان ہے اور اس کے اس کے حواریوں میں جی بالکل آپ نے فرمایا جی کہ یہ پاکستان کی حکومت کو تماشا بنا کے رکھ دیا ملک کو اسی پہ آگے چلتے ہیں لندن کی عدالت میں نیب بروڈ